اسلام علیکم اسلام علیکم میورز آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیک کیسے بنایا جاتا ہے کیک کسٹر کیسے بنایا جاتا ہے کیک کسٹر بنانے کے لیے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہ صبح یہ کیک بنایا ہے اس میں پتیلے میں اور میں نے یہ بڑا سا باکس لے کے کھلے والا اس میں بنایا ہے یہ کھلا اس لیے بنتا ہے کہ یہ پھلاو میں اس کو آجاتا ہے جب یہ تو پھر اچھا بنتا ہے جب ہم چھوٹا پوڑ لیتے ہیں تو پھر چھوٹا سا بنتا ہے اور وہ کھل کے نہیں بنتا تو آپ نے بھی جب بنانا ہو تو یہ بڑے پوڑ میں اس طرح کے بڑے پوڑ میں لے کے تو پھر پتیلے میں بنانا ہے وہ میں آپ کو دکھانے کے لیے یہ اب میں نے کٹنگ نہیں تھی تو بچے کہہ رہے تھے کہ ماما ہمیں کیک بنا کے دیں تو میں نے کہا میں آپ کو کسٹر بنا کے دیں تو میں نے کہا میں آپ کو بنا دیتی ہوں پھر صبح میں نے یہ پہلے کیک یہ بنایا پتیلے میں پھر اس کے بعد میں اب شروع کرنے لگی ہوں کیونکہ جب یہ تھنڈا ہو جائے تو پھر اس کی کٹنگ کرنی جائیے ونہ یہ نہ ٹوٹ جاتا ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کسٹر بنا نکلی یہ میں نے لیا ہے ایک پیالی کسٹر چھوٹی پیالی ہے اور ایک ہی چینی کی پیالی لیا ہے اور یہ میں نے جیلٹن لیا ہے یہ دیکھیں یہ جیلٹن ہے یہ جیلٹن سے ہی میں جیلی بناوں گی کیونکہ یہ ڈیفرنٹ اس کو کلر دینے ہوتی ہیں کسٹر کو تو وہ پھر آسانی سے ہم دے سکتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو اس کا علیہ دا طریقہ بتاؤں گی کہ کیسے بناتے ہیں فی الحال میں ایسے بناوں گی تاکہ بچے نہ زیدکار رہے تھے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ منگو فلیور میں میں نے یہ کسٹر لیا ہے اور یہ ڈیلٹر دودھ لیا ہے ڈیلٹر دودھ ہے اور یہ ایک ایک پیالی اس کی کسٹر کی چینی کی اور یہ جیلٹن ہے اور یہ کیک ہے اور کیک گھر میں بنایا کریں آپ بھی گھر میں پہلے کیک بنا لیا کریں جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کسٹر تیار کیا کریں کیونکہ جو بزار کا کیک ہوتا ہے وہ ہمیں تو نہیں پسند میں تو جب بھی بناتی ہوں تو میں گھر میں پہلے بچوں کے لیے یہ کیک تیار کر لیتی ہوں یہ فوراں ہی تو بن جاتا ہے اتنی وہ اس میں ہے تو کوئی نہیں پروبلم جب میں آپ بناوں گی نہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طرح بند ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں اتنی آسانی سے بند جاتی ہے جب گھر میں چیزی تو پھر ہم بزار سے کوئی لے کے آئے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس کی کٹنگ یہ میں نے پہلے اس میں ڈالا ہوا تھا تو پھر اس کے بعد اس کو کٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا فلفی اور پیارا بنایا ہے یہ دیکھیں اس میں یہ آئی ہے اس کے وہ آئے میں یہ بابلز یہ دیکھیں اس کے بابلز بھی بنے ہوئے ہیں بہت پیارا بہت خوبصور بنا ہے اور جب ہم اس کو کسٹر میں ڈالیں گے تو اور زیادہ سیکھا دے گا اب میں اس کی نا کٹنگ کروں گی کٹنگ کرنے کے بعد پھر میں کسٹر بناوں گی پھر یہ جیلی بناوں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی کیسے ترتیب دینی ہے اس کو بال میں تو اب میں اس کی کٹنگ کر کے تو رکھوں گی تو اس طرح آپ بھی گھر میں بنایا کریں پہلے ساری چیزیں تیار کر لیا کریں پھر اس کے بعد جو کرنا ہو تو کر لیا کریں اب میں کیک کی کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح آپ نے پہلے کیک کٹ لے اس کو ایسے کٹ کے پیسیس میں یہ دیکھیں اس کو آپ نے یہ پیسیس کٹ لیں اس کے اس طرح پیسیس کٹ کے تو پھر اس کو آپ نے بال میں لگانا ہے اس طرح میں کٹ کے پیسیس میں اس کے بعد اس طرح آپ بال میں ڈالیں کیک کو کسی پلیٹ میں لگا لیں لگانے کے بعد اس طرح میں کچھ آدھا کیک کی کٹنگ کروں گی سارا تو نہیں ڈالے گا تو بکایا پھر کبھی کچھ بنانا ہو تو پھر بن سکتا ہے اب میں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ کسٹر کیسے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ جہلی کا بتاؤں گی پھر کیک جو فائنل اس کی لوک ہوگی پھر میں وہ آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ میں نے ہلکی آئن پہ دودھ کو اپر آکھ لیا ہے اس کو تیز آئن پہ نہیں کسٹر کا بناتے کبھی بھی تو اس میں گھٹھلییں بات جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ یہ تھوڑا سا گرم کر کے لائل اٹھ سا زیادہ اس کو تیز آئن پہ نہیں بناتا اب آپ جیسے یہ دیکھیں یہ گرم ہو جائے گا تھوڑا سا تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر آپ نے اس میں یہ چینی ڈال دی سارے کی ساری چینی اس میں ڈال دی شگر کا یہ تیہ کے کچھ لوگ زیادہ خراب سند کرتے ہیں یہ اس کا تو آپ اندازہ لگائیں نہیں سکتے کچھ کم کھاتی ہیں تو کچھ گروں میں تو بلکل ہی پھیکا کھاتی ہیں کچھ میں بہت زیادہ کھاتی ہیں تو اس کو ایسے آپ نے چمچ سلسل حلا تاکہ جو چینی ہے اس میں ازول پہ جائے بلکل ہلا اور جیسے اور یہ دیکھیں یہ میں نے تھنڈا دودھ پہلے پھر گیا تھا تھنڈا دودھ آپ نے پہلے نکال لینا یہ گرم دودھ نہیں لینا یہ تھنڈا لینا اور اس میں پھر یہ جو کسٹر ہے نا یہ آپ نے ایسے سلولی سلولی کر کے نا ایسے مکس کرنا ہے تاکہ گھٹلیاں نہ بات جائیں میں نے نا مینگو فلیور میں لیا ہے یہ آپ بنا کے دیکھیں اتنا اچھا بانتا ہے نا یہ مینگو فلیور میں میں جب بھی بناتی ہیں نا بچوں کو اسی طرح کا بنا کے دیتی ہیں مینگو فلیور میں بہت اچھا ذائقات مینگو فلیور اسی طرح اسی طرح یہ ہے کہ اچھی طرح اس کو مکس کر لیں جب آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں تو یہ کبھی بھی گھٹلیاں نہیں بجیں گی اس کی سلولی سلولی آپ نے ایسے تین چار سٹیپ میں اس کو ڈال کے پہلے تو جب آپ نے اس میں ڈالنا پتیلی میں تب سلولی سلولی ڈالنا آپ نے اگدام نہیں ڈالنا اگدام آپ ڈالیں گی تو وہ جو کسٹر خراب بنتا ہے اچھا نہیں بنے اٹھے گئے دیکھیں میں نے سارا یہ ڈال دیا آپ بچوں کو بنا کے گھر میں دیا کریں اس طرح بچے بہت خوش ہوتے ہیں باہر کا بلکل نہیں کھائیں گے گھر میں سویٹ بنا کے دیں تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ مجھے نہ زید کر کے نہ آئے دن ایک دو دن گزرتے ہیں پھر کہے گا ماما مجھے نہ آپ کو سویٹ بنا کے دیں وہ سویٹ بہت شوق سے کھاتا ہے بلکہ کھاتے تو سب ہی ہیں سویٹ کھانا بھی چاہیے کھانے کے بعد بچوں کے لئے دودھ کا بنا ہوا یہ سویٹ ہوتا ہے اب یہ دیکھ تھوڑا سا گرم ہے ہلکی آل پہ رکھا ہوا ہے آپ نے گرم دیا جیسے یہ گرم ہو گیا اب آپ نے اس میں ڈال لائے آہستہ آہستہ مکس ہو گیا جیسے پتہ چلے کہ مکس ہو گیا آپ نے اس کو آہستہ 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 آپ دے اس کو بھی دیکھ تھوڑا سا ڈال ہے ایک دام نہیں ڈال نا دیکھیں ایسے تھوڑا 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 ڈال لائے کبھی بھی گھٹلی نہیں بڑھتی بہت سارے جو فرنس ہیں وہ کہتی ہیں کہ ماری گھٹلی بڑھ جاتی ہیں لیکن چھوڑ چھوڑی ایک ٹیپس ہوتی ہیں جب ہم ٹیپس کے مطابق چلیں گے تو پھر تو کبھی چیز خراب ہوئی نہیں سکتی ہم نے بھی سکھا ہوا ہے ہم کون سا وہ پھرے سے سکھے ہوئے آئے ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے سکھا ہوئے بڑھوں سے سکھا ہوئے بنانا کچھ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ بنا آجاتا ہے یہ یہ اس پہ سلسل دال سارے سارا 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 ڈال دائیں میں اس کو ہلکی آن پہ بنائیں گے نا نیچے سے لگ لے کا حط رات ہے کیونک نے چیز نہیں ڈالی ہوئی ہے پہلے سارا چیز آدم ڈال چیز پہلے ڈال دائیں تا کہ اس کے اندر نہ جزب ہو جائے اب میں کیک کی کٹنگ کروں گی کی کی کٹنگ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لوگ کی یہ کیسا بنائے ہی آرہی 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 اب میں اس وائس سکسٹر ہلکی آنچ بنایا بہت ہلکی آنچ پہ کو کبھی بھی آپ نے تیز آنچ پہ نہیں بنانا کسٹر کو دو نیچے بھی لگا اور ایسے بھی دیکھے کتما خوش سر بنائے سکسٹر اس کے لئے اتنی ہی اس کی نہ رکھنی ہے اسی سواب سے بنانا ہے اتنی ہی اس کا ہونا چاہیے لیکوٹ اس کو زیادہ گہرہ نہیں بنانا ٹھیک ہے اب میں نیچے سے اس کا چولہ بند کر دیتی ہوں چولہ بند کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں تھنڈا کر کے تو پھر میں آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ بول میں کیسے ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں کہ میں نے کٹنگ کی ہے اور یہ کیسے نیچے سٹیپ بے سٹیپ کیسے اس کی لہرانی ہے تو میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں بگایا کیک میں نے بچا دی ہے کیونکہ وہ بچوں اور کسی چیز میں ڈال کے بکھا سکتی ہیں تو کیونکہ اتنا بڑا کیک بن گیا تو اتنا بڑا کیک تو نہیں ڈال سکتا تو اس لئے اتنا ہی یہ کیک کر دے گا اب میں آپ کو نا اس کی فائنل لک بتاتی ہوں کہ کیسے یہ اس کا بہت جا رہی ہے یہ جڑا تھا ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کرم کرم تو اس کی لہر نہیں دیتے تھنڈا کر کے تو خود دیتی ہے اب میں بعد میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں یہ اب آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے اس کو اس ترتیب دیتی ہے اس طرح پہلے آپ نے کیک لگانا ہے اس طرح کیک کی لہر لگا کے یہ گھر کا بنایا ہوا کیک یہ ہوتا ہے کہ آپ جی طرح زیادہ آپ کے اوپر پینٹ کرتا ہے کہ بڑا پلیٹر بنا لیں جب گیس آتی ہے گیس کے لئے تو بڑا پلیٹر بنانا پڑتا ہے اچھا بھی لگتا ہے خود بھی کھانا ہوتا ہے اور گیس کو بھی کھانا ہوتا ہے تو پھر ہمیں یہ بڑا پلیٹر تیار کرنا پڑتا ہے ٹھیک اب آپ نے اس میں یہ کیک ڈالنا ہے کیک ڈالنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اس لئے آپ نے نا یہ اس طرح یہ ڈالنا ہے کسٹر بھر بھر کے زیادہ ڈال سکتا ہے ڈالیں اس کی لہے ہیں اس لئے اس لئے اس کو تھوڑا سا پولتا دے پکڑیں گے آپ اس طرح اپنا کسٹر ڈالیں گے بھر بھر کے زیادہ ڈال سکتا ہے ڈالیں اس کی لہے ہیں اٹھنا اچھا لگنا ہے یہ کلر مینگو کلر مینگو میں بنایا ہے نا مینگو کلر بھی بہت اچھا لگنا ہے اس طرح تھوڑی سی پلیٹ رکھ لے مچھے تاکے بچے بھی خوش ہو جاتی ہیں اور بڑے بھی اور جب کوئی گھر میں گیس آجے تو آپ آسانی کے ساتھ بنا سکتی ہیں پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو بکھاتی ہوں اب آپ نے اوپر یہ گھر میں کوئی فروٹ ہے کوئی بھی بنانا ہے یا کوئی ایپل کچھ بھی ہے تو آپ یہ اوپر یہ لگا سکتی ہیں یہ لگا نہیں یہ لگ رہا جتنے ڈال سکتی ہیں اس کو ایسے جلدی میں آتنا اس طرح ڈبل زیکا کسٹر میں ڈبل زیکا آجاتا ہے اس طرح بچے تو بہت ہی خوش ہو کی کھاتی ہیں اس کو سب گھروں میں ان کا تو یہ ہی ہوتا ہے کہ بس کب ماما بنائے اور کب ہم اس کو کھائیں میرے بچے تو اس وقت آپ میرے پیچھے کھڑے ہیں آپ کو نظر نہیں آرہے لیکن وہ پیچھے سے بڑا کچھ کر رہے ہیں پیچھے سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ کب تیار ہو کب ماما کا یہ بانکس ہم لے کے تو فرار ہو جائیں یہ تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لئے آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتی ہیں ٹھنڈا ہوگا تو ٹیسٹی لگے گا لیکن بچوں نے تو انتظار نہیں کرنا وہ تو کہیں گے کب بنے اور کب جلدی سے اس کو ہم کھائیں بچوں کو بزار کے سویٹ کی رسبت نہ گھر میں ہی اس طرح کے سویٹ بنا کے دیں اور کود بھی کھائیں بہت اچھا لگے گا ٹھیک ہے لیٹر تیار ہو گیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں اسے جی میرا کھلی یہ جیلی بنا کے یہ دیکھیں یہ میں فریج اسے لائیں یہ دیکھیں فریج اسے میں لائیں ہوں یہ جیلی اور یہ نہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو کیسے سجانا ہے اس طرح نا ایسے اس کو نا ایسے لائی لٹسا آپ اس کو سجائیں یہ خاص طور پر ڈیکوریٹ کر دیں یہ خاص طور پر ڈیکوریٹ تب کیا جاتا ہے جب گیس آتی ہیں گھر میں یا کوئی پارٹی ہو کوئی بچے کی سالگیرہ کرنی ہو کوئی فنکشن ہو گھر میں تو تب آپ نا یہ لیٹرز یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا نا جیلٹن اس سے بنائی ہے یہ میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گی کیونکہ میرا بیٹا جو ہے نا بہت زید کر رہا تھا کہ ماما جلدی سے بنا کر دوں تو میں جلدی جلدی میں آپ کو بتایا پھر اس طرح کی بنے گا جلدی میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب بچے زید کرتے ہیں نا تو جلدی جلدی میں پھر اسی طرح جھٹ پر جو کام ہوتے ہیں نا اسی طرح ہوتے ہیں نا اچھا ڈیکوریٹ ہو گیا نا یہ اچھی طرح نا یہ فریز ہو تو گئی ہے لیکن تھوڑی سی نا یہ چلیں آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ بنا ہے بال اتنا بڑا میرے خیال میں پوری فیملی گھر میں کوئی جتنے بھی چھ یا آٹھ فراج جو ہے نا اس کو آسانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اب یہ نا گرم تھا تو اس دے یہ میری جیلی جو نا تھوڑی سی ملٹ ہو رہی ہے تو میں اس کو فریزر میں رکھنے لگی ہوں فریزر میں رکھ دوں گی فریزر میں رکھ دوں گی تو یہ ہو جائے گا بلکل سیٹ بیٹھ جائے گا آپ بھی بنائیں بچوں کو بنا کے کھلائیں اچھا جی خدا حافظ